بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران ایدر ہمارا چینل ہے میرپل ویزا کنسلٹنٹ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بریٹش نیشنل آور سیز ویزا کے بارے میں بتاؤں گا کافی زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ بریٹش نیشنل آور سیز ویزا کیا ہے اور مارکٹ میں بیشمار لوگ ایسے ہیں جو کہ اس چیز کو غلط انٹرپریٹ کر کے لوگوں سے پیسے لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی یہ ان لوگوں کے لیے ویزا ہے جو کہ آور سیز یوکے سے باہر رہ رہے ہوں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بریٹش نیشنل آور سیز ویزا ہے یہ فرسٹ آف فیوری سے شروع ہے مینز اس کو آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں یا یہ کیا چیز ہے اگر آپ ہانگ کانگ سے ہیں اور بریٹش نیشنل آور سیز نیشنل ہیں آپ اور آپ کے جو فیملی میمبر ہیں وہ بریٹش نیشنل آور سیز ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اس کو بی این او ویزا بھی کہا جاتا ہے اچھا جی اس یہ بی این او ویزا لے کے آپ یوکے میں جا کے رہ بھی سکتے ہیں ادھر کام بھی کر سکتے ہیں اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں میزہ آپ کے بچے پڑھ بھی سکتے ہیں اچھا جی کون کون لوگ ہیں ایسے ہیں جو کہ یہ بی این او ویزا جس کو بریٹس نیشنل آور سیز ویزا کہا جاتا ہے اپلائے کر سکتے ہیں ایک تو بریٹس نیشل آور سیز ہے دوسرا اٹھارہ یا اس سے زیادہ عمر کے ہونے چاہیے تیسرا ان کا جو پرمنٹ ہوم ہے یا تو ہانگ کانگ کے ہانگ کانگ کے اندر ہونا چاہیے اگر وہ آوٹسائیڈ دی یوکی اپلائے کر رہے ہیں اگر انسائیڈ دی یوکی اپلائے کر رہے ہیں تو وہ یا تو چینل آف آئیلینڈ چینل آئیلینڈز میں رہتے ہو یا آئل آف مین میں رہتے ہو یا ہانگ کانگ میں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنے فیملی ممبرز بھی جو آپ کے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں اچھا جی فیملی ممبرز کون سے ہیں جو کہ بی این او ویزا اپلائے کر سکتے ہیں ان کی شرائط کے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو ہے یہ جو آپ کے فیملی ممبرز اور آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں وہ ضرور یہ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن آپ کے ایٹھ سیم ٹائم جب آپ بی این او ویزا اپلائے کر رہے ہو بریٹس نیشنل آورسیز ویزا اپلائے کر رہے ہو تو اسی وقت وہ بھی اپلائے کر رہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کا آہ ویزا اپلیکیشن پہ ڈسیجن آجائے اور اس کے بعد وہ اپلائے کریں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ بی این او ویزا اپلائے کرنے کے لیے جو آپ کے فیملی میمبرز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اپلائے کریں اچھا اس کے بعد آتا ہے کہ جی آپ کتنا ہوتا سٹے کر سکتے ہیں آپ جو ہے نا یا تو دو سال چھے مینے سٹے کریں پانچ سال سٹے کریں یا آپ اپنے ویزی کو ایکسٹینڈ کرائیں فر لانگر سٹے اور آپ جتنے بھی عرصے کے لیے جتنی بھی دفعہ آپ کروانا چاہے ایکسٹینشن آپ ایکسٹینشن کروا سکتے ہیں ابھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لیونگ مزہ آپ کا جو پرمنٹ سٹیٹس ہے وہ کیسے ہو جائے ہوگا انڈیفنیٹ آپ ویزا کیسے لے سکتے ہیں اگر آپ نے یوکے میں پانچ سال گزارے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈیفنیٹ ویزا اپلائے کریں مینز بی اینو ویزا پہ اگر آپ نے پانچ سال گزارے ہیں تو آپ انڈیفنیٹ ویزا مینز اپلائے کر سکتے ہیں اور جب وہ آپ کو مل جائے تو آپ کسی بھی مینز لیمٹ کے لیے کے لیے ویداؤٹ انی لیمٹ جو ہے نا آپ ادھر رہ سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے جو اپنا ٹائم سپنٹ کی ہے یوکے میں ڈیفرنٹ ویزا پہ آہ وہ آہ پانچ سال کانٹ ہو سکتا ہے لیکن سٹوڈنٹ ویزا پہ اگر آپ نے جس کو ٹیئر فور جنرل سٹوڈنٹ ویزا کہا جاتا ہے یا یوتھ مویلٹی سکیم ویزا جس کو ٹی فائف ویزا کہا جاتا ہے اس کے جو ٹائم گزارا گیا وہ کانٹ نہیں ہوگا کسی بھی اور ویزا پہ گزارا گیا ٹائم وہ پانچ سال میز آپ آئی ایل آر انڈیفنیٹ لیو ٹو ریمین اگر آپ آپ نے اپلائے کرنے تو وہ کانٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ ٹائم جو کہ آپ نے سٹوڈنٹ ویزا پہ میں کیا ہو سپینڈ کیا ہو ایز ای ٹیئر فور جنرل سٹوڈنٹ ویزا یا آہ یوتھ مویلٹی سکیم پہ آپ نے سپینڈ کیا ہے ٹی فائف پہ تو وہ کانٹ نہیں ہوگا اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں یوکے میں سیٹلمنٹ کا مینز آئی ایل آر لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو نالج آف انگلیش ہونا چاہیے اس کے بعد لائف ان دی یوکے ٹیسٹ آپ کو کیا ہونا چاہیے اور پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں کسی بھی سال ایک سو اسی سے زیادہ جو دن ہے وہ آپ کو آٹس ایٹ دی یوکے نہیں ہونے چاہیے اگر ایک سو اسی سے زیادہ کسی بھی پچھلے پانچ سالوں میں دن زیادہ ہوں گے تو آپ کو انڈیفنیٹ لیو ٹو ریمین نہیں ملے گی اور اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن فی بھی پے کرنی ہے اچھا یہ جب آپ کے پاس آئی ایل آر آ جاتا ہے انڈیفنیٹ لیو ٹو ریمین آ جاتا ہے تو اس کے ایک سال بعد آپ جو نئے بریٹیس سٹیزنشپ بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ بڑی زبردست طریقہ ہے میں آپ کو میں سمجھاتا چلوں کہ اگر آپ نے پانچ سال میں پچھلے پانچ سال میں کسی بھی ایک سال میں ایک سو اسی دن سے زیادہ میں آپ ایک سال سال میں ایک سو اسی دن آؤٹسائیٹ یوکے گزار سکتے ہیں لیکن ون ایٹی ون ڈیز ہوں گے تو وہ آپ اس میں الیجیبل نہیں رہے ہیں میں پھر آپ کو دوبارے سے کنٹینیو کرنا پڑے گا تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کے پانچ سال پورے ہو گیا آپ کو انڈیفنیٹ لیو ٹو ریمین مل گیا تو پھر آپ ایک سال بعد بریٹیس سٹیزنشپ اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ جا کے جو ہے نا پکے بریٹیس سٹیزن ہو سکتے ہیں تو یہ بریٹیس نیشنل اوورسیز کے بارے میں چیزیں تھیں جو کہ میں چاہتا تھا آپ کو بتاتا چلوں تاکہ وہ لوگ جو کہ بی این او ویزا کی اوپر آج کل کافی زیادہ مارکٹنگ کر رہے ہیں اور اس پہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی وہ یہ ویزا لے کے دے سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اس کے لیے آپ کو ریزنٹ ہونا چاہیے اوورسیز ریزنٹ ہونا چاہیے بریٹیس شوورسیز ریزڈنٹ ہونا چاہیے نیشنل ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو یا تو ہانگ کھانگ میں رہ رہے ہوں یا اگر انسائیڈ ہیں تو آئل آف مین میں آپ کو ہونا چاہیے تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا تھا آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ اگر اس کو اپلائے کرنا چاہیں تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا ایسسٹ کر سکیں تو لاس آف آل اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو یہ نیچے دیئے کہ نمبر پہ کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں ہماری سٹاف سے چاہتے ہیں اگر میرے ساتھ ڈائریکٹ ویٹس اپ پہ میسیج کرنا تو میں نمبر ہے زیرو ٹی ٹو ون ڈبل فور سکس ایٹ فائی ڈبل لائن اس پہ آپ میسیج کریں میں اگر سمجھوں گا تو آپ کو جواب بھی دوں گا اور بتاؤں گا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ ملنے آنا چاہیے تو وہ بھی بتاؤں گا لاس آف آل میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ریڈ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے جاننے والے اس قسم کی معلومات لے سکیں تینکیو بہت مہربان